السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم رین الحق حق ومرزق نتباع ورین الباطل عباطل ورزق نشتنابہ آمین یا رب العالمین الحمدلللہ سورہ نسا شروع کر رہے ہیں مدنی سورہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور یہ سورہ بنیادی طور پر بات کرتی ہے گھریلی زندگی کے معاملات میں سب سے زیادہ توجہ اسی پر دی گئی ہے سورہ میں تو اس کو ضرور بہت توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ گھریلو زندگی کو سب سے زیادہ جو فیس کرتی ہیں وہ ہم خواتین ہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ نے سورہ کا نام بھی سورہ نسا رکھا ہے تو سورہ نسا نسا کسی ہے خواتین کو کہتے ہیں نا تو بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے لئے یہ سورہ اور بہرال مردوں کے لئے بھی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ واتقو اللہ اللذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الناس دیکھیں سب کو مخاطب کر لیا گیا سورہ کی ابتداء بڑی پیاری ہے نا یہاں کہا گیا کہ اے مومن مردوں یا اے مومن عورتوں یا اے ایمان والوں یا اے مسلمانوں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو سب کو مخاطب کیا گیا مسلمان ہے غیر مسلم ہے سب شامل ہے اتقو ربکم تقوی اختیار کرو اپنے رب کا یعنی یہاں سب کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اچھا تقوی کیسے اختیار کرو مسلمانوں کو تو پہچان ہوتی ہے کچھ نہ کچھ والدین ڈال دیتے ہیں دماغ میں نون مسلم کو تو پہچان نہیں ہوتی کہ ہاں کون ہے ہمارا رب وہ تو بھٹکے ہوئے اس معاملے میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ذی خلقکم من نفسم واحدہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اب تمام الہامی مذاہب تو اس پر بالکل ایگری ہیں کہ بھئی حضرت آدم سے ہی پیدا کیے گئے ساری کی ساری نسلیں تو یہ بھی قرآن ایک دلیل دے رہا ہے اللہ رب العزت کے رب ہونے کی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک نفس سے سب کو پیدا کیا اور دوسری بات کیا ہے کیونکہ آکے اس طرح کی باتیں ہوں گی یتیموں کے حقوق ڈسکس ہوں گے خواتین کے حقوق ڈسکس ہوں گے اور مرد اور عورت کے حوالے سے بات کی جائے گی تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں تو آپس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے آپس میں کسی کی عزت کرنا یا کسی کو رسوہ کرنا کسی کو بڑتر یا کسی کو کمتر اس حوالے سے سمجھنا ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے یا یہ فلا نسل سے ہے یہ فلا نسل سے ہے اس کی کاسٹ یہ ہے اور اس کی کاسٹ یہ ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی خاص کر کے اس معاملے میں تقوی اختیار کرو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک کسی کو بڑھتر اور کسی کو کم تر سمجھتے ہیں اصل میار کیا اللہ دیتا ہے اللہ تو دیتے ہیں اصل میار کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی سب سے زیادہ اونچا ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے لیکن اس کے علاوہ ہر بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو کم تر یا بالاتر کر دیتے ہیں تو یہاں اللہ رب العزت فرمانے ہیں اے لوگو درو اللہ سے درو اپنے رب سے یہاں رب کا لفظہ رہا ہے یعنی پالنے والا تدبیر کرنے والا سارے معاملات تمہارے سمالنے والا تو درو از ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اسی سے منہا اسی سے زوجہا اس کا جوڑا مراد کون ہے بی بی ہوا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرًا وَنِسَا اور پھیلا دیا ان دونوں سے کن سے حضرت آدم اور بی بی ہوا سے رِجَالًا کثیرًا وَنِسَا بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں یعنی ہم سب کی اصل ایک ہی ہے ہم کسی کو اس بنیاد پہ چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فلا ذات سے عام طرح پر خوبصورتی کے حوالے سے ہم بڑا یہ کرتے ہیں کچھ خاص قوم ہوتی ہے جو نکٹے چپٹے ہوتے ہیں ہم ان کو کبھی بھی اس حوالے سے اچھا نہیں سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو خوبصورت ہی نہیں ہے کچھ قومیں اس زوم میں مقتلہ ہیں کہ ہم بحیثیت قوم بہت خوبصورت ہیں دیفنیٹلی ہیں ایسے ہیں کچھ قوم کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان سب کی بنیاد یہاں ہلا کر رکھ دی یہ بات کہہ کر کہ تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے اور نفس واحد یا دوسرے لفظوں میں اس نفس واحد سے اس کا جوڑا بنایا تو ایک جوڑے سے اس بات کے درمیان دو دفعہ تقوی کی تلقین کی گئی ہے اتقو ربکم درو اپنے رب سے اور یہاں دوبارہ تو یہ واقعی ایک ایسی بات ہے یہ بڑے کھنگالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ضرور یہ بات نکلے گی کہ ہم سپوز اپنے رشتداروں میں ہی کسی کو اپنے آپ سے بتر یا کمتر سمجھتے ہوں گے زبان سے تو کبھی اقرار نہیں کریں گے لیکن دل کی کہیں کسی گوشے میں یہ چیز ہوگی اور انسان اس قدر ظالم ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو اپنے آپ سے کمتر ہی سمجھتا ہے ہمارے اندر ایک ایگو رکھی گئے یہ ایک انہ ہے ہم آزمائیں جائیں گے دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو یہاں اس معاملے کو جب ڈسکس کیا گیا تو دو دفعہ کہا گیا اتقو ربکم و تقو اللہ اس بات کو بریکٹ کر دیا گیا ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ تو بڑی محتاط رہنے کی بات ہے ایسا کیوں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر یہ حقیق نہ سمجھنے پر اتنا زور کیوں ہیں کیونکہ قرآن نے تقبر کو بہت غلط چیز کہا ہے قرآن نے تقبر کو اللہ رب العزت نے تقبر کو نہایت نہ پسندیدہ کہا آپ دیکھیں نا کہ چادر زمین سے جو آپ کا لباس ہوتا ہے اس کی چادر ہے یا آپ کا جو تہمن اس وقت بادہ جاتا تھا تو اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تقبر کی وجہ سے کہ وہ زمین پر رگڑ کھائیں منع فرمایا گیا اسلام ایک اصول دیتا ہے تقبر کیا ہے تقبر حق کا انکار اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا تو یہاں یہ جو دوسرا پہلو ہے حق کا انکار شرک کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے قرآن میں یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ دوسروں خود سے کم تر سمجھنا اس حوالے سے اس چیز کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اللہ جی تساعلون وہ ذات کون ذات یعنی اللہ اللہ وہ ذات ہے تساعلون تم میں دوسرے سے سوال کرتے ہوں بھی ساتھ اس کے والارہام اور رشتداروں کے بارے میں یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے نا جس سے خیر ہمارے سارے معاملے بھی پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں اللہ نہ ہو تو کیا ہے اللہ ہے تو سب کچھ ہے اور اصل میں اللہ ہی ہے باقی تو ہر چیز پھانی ہے تو اللہ رب العزت فرمانے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو دیکھیں جب انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ یہی کرتا ہے نا کہ خدا کے لئے میرا یہ کام کر دو ہم کہتے ہیں نا جب ہم کی معاملے میں بہت ٹائنس ہوتے تھے یہی کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دو تو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والارہام اور رشتداروں سے معاملے میں بات کی گئی اب یہاں پہ پہلے تو بتا دیا گیا کہ دیکھیں سب ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں کسی کے تقبر کرنے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تقوی ہی اس کی بنیاد ہے جو کسی کو بلند کر دیتا ہے اور دروائے سب ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں کسی کو مسلمان اور غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر بھی اس میں نفرت والی تفریق نہیں کرنی چاہیے ہاں جو اللہ کا دشمن وہ سب کا دشمن ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہے جو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اب وہ چاہے گو مسلمان بھی نقصان پہنچا رہا ہے کسی کو وہ بھی پھر کس چیز کے لائق ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی فقط اس لئے تعریف کریں کہ وہ مسلمان ہیں کلمہ گوے نہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ان کو تو سخت ان کی کھچائی کی جاتی ہے ان سے تو پوچھا جاتا ہے مسلمانوں پہ تو ذمہ داری ہے غیر مسلم اور مسلمان ان میں بھی کبھی اس حوالے سے تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ غیر مسلم ہیں تو ہم اس کو دل چاہے جتنا چاہے برا کہہ سکتے ہیں یہ ساری احتیاطیں ہیں یہ وہ آیتیں جو ایک ست جمعہ کے خدبوں میں پڑھی جاتی ہے خدبات میں یعنی یہ خدبے میں کیا ہوتا ہے جمعہ میں ایک دفعہ خدبہ لازم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھایا جاتا ہے تو دیکھئے ہفتے میں ایک دفعہ جو ہمارا واز اللہ کی طرف سے فکس ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور کرنا سب کو بلا کے ان کو واز ضرور کرنا اس میں یہ آیت اکثر و بیشتر شامل کی جاتی ہے لوگوں کو یاد دلائے جاتا ہے کہ پورے ہفتہ اب آگے آ رہا ہے معاملات کرنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ تو دیکھو ہم سب ایک ہی چوڑے سے پیدا ہیں یعنی جو سلوک بھی کروگے جو معاملات بھی دیکھوگے تو اللہ رب العزت نگرانے دیکھ رہا ہے ہم جو ہم سے کم تر ہوتے ہیں رشتدار یا ہم سے غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے دنیا میں تو ہم پہ کوئی ایس اچ کوئی روکنے والا نہیں ہے نا دیکھیں بیوی شہر میں جھگڑا ہوتا ہے اگر بیوی کمزور ہے اور شہر اس کو پٹائی لگا دیتا ہے کوئی آنکہ ایک دفعہ بولے گا دو دفعہ بولے گا لیکن ہاتھ تو نہیں روک سکتا اس کا ہاتھ بھی کبھی روک لے لیکن وہ بات تو نہیں ہے گھر کی چار دیواری میں وہ بند ہیں وہ جو بھی کریں تو جو طاقتور ہے اس کو تھوڑا درائے جا رہا ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے تو یہاں آپس میں برابری کے بعد جو بات کی گئی وہ ارہام ہے رشتداریوں کا جو رشتدار ہیں ان کے حقوق کی بات کی گئی اس کے بعد جو بات کی جائے گی یتیموں کی بات کی جائے گی جو رشتے ہیں رحمی رشتے ہیں جو رحم سے تعلق رکھتے ہیں جو رحم سے وجود میں آتے ہیں اب رحم سے کونسے جو اس میں سارے ہی رشتدار آ گئے جو ہمارے سسرالی بھی آ گئے جو ہمارے میں کے والے رشتے ہوتے ہیں ان شورٹ یہ میں کے والوں میں کہا ننیال اور ددیال تو کیونکہ رحم کی وجہ سے والدہ کے حوالے سے رشتے بنتے ہیں پھر والد کے حوالے سے بھی رشتے بنے اس میں سب آ گئے تو ان کی حقوق کی بات کی جا رہی ہے اب جو رشتوں کو توڑنے والا ہے ان کے لیے شدید سزائیں نظر آتی ہیں جب پولیس رات پہ سے گزارا جائے گا تو جہنم میں جو آکڑے ہوں گے جو نیچے سے حق سائیں گے جہنم کی پشت پہ رکھا جائے گا پولیس رات تو وہ آکڑے جو ہوں گے جو لوگ پولیس رات پہ سے گزر رہے ہوں گے ان کو جیسے مچھلی کا کانٹا نہیں ہوتا مچھلی فسا کر لے آتا ہے ایسے وہ آکڑے ان لوگوں کو فسا کے جہنم میں گرائیں گے اور وہ آکڑے کس کے ہوں گے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں ہفتے میں ہم کوئی دن فکس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کسی رشدار کو فون کریں ہمیں خبر رکھنی چاہیے کہ ہاں ہمارا کوئی رشدار کسی پریشانی میں تو نہیں ہے پتہ چل جائے تو فون کر لینا چاہیے چلے جانا چاہیے آج کل کیا مشکل ہے آج کل تو کوئی مشکل نہیں فون نہ بھی کریں تو لوگ آج کل تو موبائل کے اوپر دسکشن کر لیتے ہیں ناراض بھی نہیں ہوتے ورنہ پہلے ایک وقت تھا کہ موبائل بھی آپ بات کریں یا دعوت دیں تو لوگ ناراض ہو جائے کرتے تھے تو ضرور ہمیں جانا چاہیے معاملات کرنے چاہیے دیکھیں ہم بڑے مگن لوگ ہیں اور ہم کا لفظ کیوں میں نے استعمال کیا خاص کروں لوگوں کے لیے جو اپنے وطن سے باہر رہ رہے ہیں تو ہم بڑے مگن ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہمارے وطن میں ہمارے رشدار بیٹھے ہوئے جو شاید ہم سے کچھ امیدے لگائے ہوئے تو رحمی رشتوں کو ایک تو توڑنا نہیں ہے کاٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بڑی مشکل بات ہے بڑی مشکل بات ہے کیونکہ کیونکہ لوگ بہت امیدے لگاتے ہیں ہم بھی کسی نہ کسی سے لگاتے ہیں لیکن عام طرح پر ہم سب کا رویہ رہے ہیں کہ ہم بہت امیدے لگاتے ہیں ہم کسی کے گھر روٹی بیشتے ہیں سالن بیشتے ہیں کوئی رشدار کی بات کر رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ شکریہ کرے لیکن ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ صرف سالن بھیجا روٹی کیوں نہیں بھیجی تو آپ لوگ بہت زیادہ امیدے لگاتے ہیں جتنا ہو سکے جو ہماری استطاعت ہے ہمیں بہرال ان کی خیر خبر بھی رکھنی چاہیے میں پوچھنا بھی چاہیے خیال کرنا چاہیے اور اس رحمی رشتوں کا استوار رکھنے کا ایک بہت دوسرا پہلو ہے جو بڑا باریک پہلو ہے لیکن بہرال اس کو نظر انداز نہیں کرنا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو سٹیٹس لگاتے ہیں اگر ایک فیملی ہے اس میں ایک بڑی فیملی مطلب ننیال لے لیں یا ددیال لے لیں اور اس میں کوئی چالیس خاندان اس میں سے کوئی دو خاندان ایسے جو مالی طور پر بہت زیادہ آسودہ ہیں اور پھر وہ آئے دن اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں کہ نئی گاڑی ہے یہ والا ریسٹرانٹ ہے یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں انہیں پتہ ہے ان پچاس فیملی میں سے باقی چالیس فیملیاں پیتالیس فیملیاں غریب ہیں یا وہ کچھ اس طرح کیے کہ وہ یہ طرز حیات افورڈ نہیں کر سکتی تو یہ چیز بھی رشتوں کو کارتی ہے اس سے دوسرے رشتداروں کے دل میں تنگی ہوتی ہے وہ تنگی محسوس کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں پھر وہ امیدے بھی لگاتے ہیں آپ سے تو یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے کیونکہ دور حاضر کے حساب سے اس لیے میں نے منشن کر دی تو اس چیز سے بچنا چاہیے اگر آپ کے پاس دو گاڑی ہیں بڑی گاڑی بھی ہے چھوٹی گاڑی بھی ہے تو غریب رشتدار کے گھر بندہ چھوٹی گاڑی میں جائے اور یہی معاملہ ہے کیونکہ ابائے بہت پہنتے ہیں اچھے سے اچھے ابائے ہوتے ہیں تو ابائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے پاکستان جائیں تو سپیشلی بہت اچھے مہنگے ابائے خرید کے لے کے جائیں کہ ہم نے وہاں جا کے یہ والے ابائے پہننے نہیں وہاں جس فیملی میں جائیں اس حساب سے جائیں یہ نہیں کہتی ہے غریب بن کر جائیں لیکن اس حساب سے جائیں ان کی دل ہزاری نہ ہو تو اس سے بھی رحمی رشتوں پر بڑا فرق پڑتا ہے یہ بہت بڑا ٹوپک ہے مہیور ارحام یا قرآن میں ایک لفظ آ رہا ہے یہ بہت بڑا ٹوپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہت سارے حوالوں سے اس پر بہت ساری باتوں کی تلقین فرمائی ہے تو بڑی زبردست یہ سورہ ہے اور بہت تفصیل طلب ہے اور بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے کہ ہمیں ہر ایک کو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے سورہ نسا کو تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کے ہم اس کو ویسا سمجھ سکیں اور عمل میں لاسکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ